کہ آپ کو پرتکش دیکھ کے بلڈنگ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ بلڈنگ کہاں سے بیمار ہے بلڈنگ کہاں سے بیمار ہے آرام سے شانتی سے آرام سے کھڑ کے دیکھو ان کی رہنی سینی دیکھو ان کے فیس دیکھو یہ لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں یہ گھر ان کو کیا روک رہا ہے کیا دے رہا ہے پس یہ جان جائیں گے آپ پھر آپ اچھے سے کیور کر پائیں گے علاج کر پائیں گے نہیں تو علاج نہیں کر پائیں گے لال پیلے نیلے رنگ لگاتے رہیں گے کوئی فرق آئے گا آنا ہی نہیں آپ کو پتے نہیں کہ یہ انسان لائف میں کیا چاہتا ہے اور یہ بلڈنگ کیا اس کو وہ دے پائے گی یہ بلڈنگ اس کو کیا وہ دینے میں سمرت ہے بندہ بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا انجنیر بننا چاہتا ہے یا بیجنس میں ٹائکون بننا چاہتا ہے رہ رہا ہے وہ گند والے ایریے میں ایک کریک والے گھر میں سیلن والے گھر میں تو گھر کیسے دے گا کیونکہ گھر پروابی ہو جائے گا ہماری سوچ کے اوپر ہم ویسی بن جاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ کورا کاغش آتا ہے اگر میرے پاس رک جائے گا تو پنجابی بن جائے گا وہ میرے جیسی پنجابی بولے گا اگر اسی کو بچہ میرا جینز میرا میں اس کو تامیل آڈو بھیج دوں کیرل بھیج دوں مہاراستر بھیج دوں تو ماراتھی سکھ جائے گا ایکسینٹ کیسا آئے گا اس میں تو بدلہب کس نے لے کے آیا اس نے اس میں بدلہب آیا کون لے کے آیا واتاورن نے جو لوگ اس کو وہاں ملے تو وہ ایسا ہو گیا ہم پرکیتی کے بچے ہیں پرکیتی کا نیم بدلہب ہے بدلہب ہے نا پرکیتی بدلتی ہے نا بدلہب نیم ہے اس کا تو واتاورن ہم پر افیکٹ کون کرتا ہے پرکیتی کیا ہے بدلہب ہے نیم اس کا بدلہب ہے نا یہاں پر دینرات بن رہے ہیں نائی پتے آ جاتے ہیں درختوں پر نا انفرسکچر چینج ہو رہا ہے ہم نے بیس سال پہلے دس سال پہلے جو اپنا شہر دیکھا تھا وہ شہر شہر جین رہا بدل گیا نا تو ہم بھی بدل گئے ہم پہلے بچے تھے جوان ہوئے ٹین ایج میں پہنچے جوان ہوئے بڑھپے کی طرح بڑھ گئے تو کیا چینجنگ ہے اس کو سمجھنا ہے ایک گھر میں کیسے بدل رہا ہے کب کا بن چکا ہے وہ کیا اس میں اتنی شکتی ہے گاڑی تب تک صحیح چلتی ہے جب ٹائم ٹو ٹائم اس کی سرویس ہوتی رہے اچھی رہتی ہے نا چاہے وہ تین لاکھ کلومیٹر چل جائے پانچ لاکھ کلومیٹر جائے چلتی جائے گی نا وہ ایفیکٹ کب آئے گا جب ہم اس کی دیکھ ریکھ نہیں کریں گے اسی طرح گھر ہے گھر ہم نے پچاس سال پہلے بنا دیا اگر دیکھ ریکھ اچھے سے ہے سیلن نہیں آ رہی تو اپنی بلڈنگ کو پہچاننا ہے اگر بلڈنگ میں آپ کے کریک آ رہے ہیں سیلن آ رہی ہے تو وہ گھر بیمار ہو چکا ہے سیلن ہے اس میں کریک ہے گندگی ہے وہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو لوگ کریک میں رہتے ہیں گندگی میں رہتے ہیں پرانے گھر میں رہتے ہیں ان کی سوچ ویسی ہو جاتی ہے ان کے کام رکھ رکھ کے بنتے ہیں ان کے گھر میں میری ڈیلے ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ گھر ان کو دے ہی نہیں رہا وہ سوچ ایسی ہو جاتی ہے وہ اتنے زیادہ کنجوس ہو جاتے ہیں کی ٹائم ٹو ٹائم لائٹ ہون کرتے ہیں کچن میں گئے تبلائٹ ہون کرنی ہے باپس آگے گھر میں ان آرگنائز گھر مل جائیں گے ان کے تو گھر نہیں دے رہا دے نہیں رہا نا گھر ان کو پہلے گھر کو پہچاننا ہے کی یہ گھر سوست ہے یا بیمار ہے میں اس میں واس کرنے جا رہا ہوں کیا میرے واس کرنے یوگیا ستھان ہے کیونکہ کمپیٹیویٹی ہے نا واس تو دیکھو ایک سی چیز ہے آتما اور شریر ان کو لگ نہیں کیا جا سکتا نا پر یہ لگ کب ہوتے ہیں جب بلاب آ جاتا ہے اسی طرح ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ آتما اور شریر کا کنیکشن بن جاتا ہے اگر اس کو ہم اچھے سے رکھیں گے تو وہ ہمیں دینا شروع کر دے گا اگر اس کو ہم کریک کی طرف دھیان نہیں دے رہے سیلن آ رہی ہے پرانا ہوتا چلا جا رہا ہے تو ویسی دے گا ہمیں وہ ایسی سوچ بھی ہو جائے گی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بدل گیا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بدل گئے جیسے ہم روز اپنا آئینہ دیکھتے رہتے ہیں تو روٹین میں آئینہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بڑا ہو رہا ہوں پرانا دوست ملے گا اوہ یار تو تو بڑا ہو گیا یار اتنا نہیں ہوا جتنا تو کہہ رہا ہے تو ڈرارہا ہے کیونکہ روٹین میں ہم اپنی فیس دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم روٹین میں رہتے رہتے ہیں اس گھر میں ویسی ہی ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا دوسرے وقتی کو پتہ چلتا ہے اس لئے اپنے گھر کا واستو جب کرنا ہو جاتے نہیں کرنا آپ نے جب کرنا ہو تو گھر سے کم سے کم آپ کو ایک مہینہ دور رہنا ہوگا کم سے کم ایک مہینہ دور رہیں گے اور جلپان نہیں کریں گے جب آپ نے گھر جائیں گے آپ سپوچ کہ کسی آؤٹنگ پہ گئے ہیں کسی کی میریج پہ گئے ہیں تب جا کے کریں گے تو جو ارجاؤں کا کنیکشن آپ سے بنا ہوا تھا جو گھر کی دوشیت ہوایاں یا دوشیت پانی اگنی وائیو پریتھی بھی وہاں کی دوشیت کر رکھی ہے ہم نے ٹویلیٹ کی وجہ سے تو وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئی کیونکہ پانی تو ہم وہی پی رہے ہیں تمہارے اندر ہی ہے تو جب بھی آپ کریں گے کم سے کم مہینے کا گیپ ہونا چاہیے اگر اپنے گھر کے اوپر کرنا ہے نہیں تو جیسے آپ ہیں ایک دوسری کی سلحہ لے کے یا آپ کے گھر کے پاس رہتے ہیں تو ان کو کہو کہ آپ میرے گھر کا دیکھئے میں آپ کے گھر کا دیکھتا ہوں یا تو ایسے کر سکتے ہیں اگر جلدی چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر اپنے گھر کا ہم لوگوں میں شاید کوئی خود کرنے ہی پائے گا کرنے ہی پائے گا کیونکہ وہ ارجائے نے ہمیں دبا رکھا ہے ہم ویسے ہو گئے کیونکہ ہم جہاں رہیں گے ویسے ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اگر میرا بچہ کیرلا میں سٹارٹنگ سے چلا گیا وہ تو وہ پنجابی بن سکتا تھا وہ سوچ نہیں پائے گا وہ جیسا بن چکا ہے وہ کہے گا یہ ہی جیون ہے ایسا ہی ہوں موسیقی